اسلام علیکم میں ہوں ماریا آج میں لائیوں آپ کے لئے ایک نئی کہانی کہانی شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اور بیل بٹن کو دوبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری نئی کہانی فوراں مل جائے چلے پھر شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے رب کو اپنے سے بہتر جانو اگر بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر سمجھو ہم ہوگے نہ پریشان آئیے کہانی شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آسکے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شہر میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے ان کی شہرت دور دور تک تھی ایک آدمی ان کی شہرت سے متاثر ہو کر ان سے مل لے گیا بزرگ سے مل نے دوسرے شہر کو چل پڑا بزرگ کا شہر دور تھا چلتے چلتے آدمی کو شام ہو گئی جب وہ بزرگ کے پاس پہنچا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے بزرگ تھوڑا سا مسکرائے اور کہا اچھا اور بولے میری صرف ایک نصیحت یاد رکھنا رب کو ہمیشہ اپنے سے بہتر جانو اور اگر بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر سمجھو بزرگ کی بات سن کر آدمی پریشان ہو گیا اور بولا یہ کیسی نصیحت ہے رب کا اور ہمارا بھلا کیا مقابلہ بزرگ بولے میری تو نصیحت ایسی ہی ہوتی ہے آدمی بہت مایوس ہو کر جانے لگا تو بزرگ بولے اب رات ہونے والی ہے تم رات میرے پاس آرام کرو صبح ہوتے ہی واپس چلے جانا آدمی راضی ہو گیا صبح بزرگ نے ناشتے میں اسے دو قسم کا کھانا بھجوایا ایک پلیٹ میں رات کی بچی ہوئی ڈال اور روٹی تھی جبکہ دوسری پلیٹ میں تازہ پھرانٹا اور مرگ تھا جیسے ہی آدمی کھانا شروع کرنے لگا تو ایک فقیر نے صدا لگئی رب کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو یہ صدا سن کر آدمی نے فوراً رات کی ڈال روٹی اسے دے دی اور تازہ کھانا خود کھا لیا واپس جانے سے پہلے اس نے بزرگ سے دوبارہ ملنے کا سوچا اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا بزرگ بولے میری نصیحت یاد ہے آدمی فوراً بولا جی جی یاد ہے کہ رب کو ہمیشہ خود سے بہتر جانو اور اگر بہتر نہ جان سکو تو کم از کم اپنے برابر سمجھو بزرگ مسکرائے اور بولے لیکن آج صبح تم نے اس پر عمل تو نہیں کیا آدمی پریشان ہو گیا اور فوراً بولا وہ کیسے بزرگ بولے جب صبح فقیر نے رب کے نام پر تم سے کچھ مانگا تو تم نے رب کو اپنے سے کم جانتے ہوئے رات کا بھاسی کھانا فقیر کو دے دیا اور خود تازہ کھانا کھایا اگر تم رب کو اپنے سے بہتر سمجھتے تو بھاسی کھانا خود کھاتے اور تازہ کھانا فقیر کو دیتے اور اگر تم رب کو اپنے برابر سمجھتے تو آدھا تازہ کھانا خود کھاتے اور آدھا فقیر کو دیتے پھر آدمی کو یہ نصیحت سمجھ آئی اور بولا آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں میں آئندہ اپنی پوری زندگی میں اس بات پر عمل کروں گا جی اب آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ رب کو ہمیشہ اپنے سے بہتر جانو اور اگر بہتر نہ جان سکو تو کم از کم اپنے برابر سمجھو امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک دے ماریا کو اجازت اللہ حافظ موسیقی